ہر صورت نبر ازما ہوگی ان کو کرنا چاہیے یہ کے لیے لازم ہے اور یہ بہتر ہوا کہ سپرم کورٹ نے سو موٹو لے لیا اور جو بھی ڈائریکشن پاس کرے وہ سپرم کورٹ خود کرے کیونکہ اگر آپ سنگل ممبر کمیشن بنائے اور سنگل ممبر کمیشن چاہے وہ چیپ جسٹس بھی ریٹائر ہو لیکن اس کے پاس اختیارات سوال جج برابر ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے ریپورٹ کرتا ہے وہ ریپورٹ کسی آتاریٹی کے پاس آتا ہے وہ آپ سیکشن اپ سر کے پاس ریپورٹ ہوئے جگہ وہ اس پہ کمنٹس مانگے گا وہ لمبا کہتا ہے جو بھی آرڈر ہونے ہیں کیونکہ اس میں یہ جو لبس لکھا گیا لیٹر میں کہ انٹرپیرنس آج بھی ہو رہی ہے اس لیے اس کے لیے بڑے سارے آرڈر کرنے ہوں گے تاکہ سپرم کورٹ انشور کرے کہ یہ انٹرپیرنس کس طریقے سے ختم کیا جائے کام نہیں بلکہ ہر صورت ختم کیا جائے یہ تو آئینی تقاضی قبرہ ہی لاہور نے بھی تین ججز کو کچھ پتور مصور میں آج دیکھیں یہ جس نے بھی شرارت کی ہے اس کے تو تحت تک جانا چاہیے یہ میرے خالے آہ سیریس لی لینا چاہیے اور مجھے امید انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کے گروہ تک پہنچ جائیں گے کہ کس نے اس قسم کے لٹل پیج مروت صاحب سے بھی کچھ زمداریاں جو دی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہیں کچھ مروت صاحب سے نہیں مروت سے کسی نے کوئی زمداریاں واپس چل رہی تھی کچھ کو سوشل میڈیا کے اوپر صاحب گزشتہ رات سے خبریں چل رہی ہیں کہ عمیر نیازی صاحب اور شرفزل مروت صاحب سے جو فوکل پرسن ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا کیا ان کو واقعی واپس لے لیا گیا ان سے زمداریاں یا پھر یہ فیک نیوز ہیں اتی ہے نا پہلے سے کسچ آ جائے تو وہ ساری اتنی فیل چکی ہوتی ہے میرے پاس بھی یہ خبر آئی ہے میں نے اس کی تجید بھی کی ہے تو وہ نہیں ہے سر عمیر صاحب اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم انہوں نے بنائی ہے شیرح صاحب نے وہ بھی ان کو کہا جا گیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائی نہیں نہیں کبھی لڑائی نہیں کبھی لڑائی نہیں 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 کوئی لڑائی نہیں دیکھو اگر ہم مجحور نے ایک وہی کی معیور کی بھی بھی یہ بتاہو پی ٹی ای کی کورک میڈی واحد پارٹی ہے اور واحد کورک میڈی ہے جس میں ہر واک اپ لائیو سے لوگ مجھے اور سارے لوگ اپنے رائے کا کل کر اظہار کرتے ہیں اور ہر ایک اسرے کے برابر سمجھ کر کے اظہار کرتے ہیںنا نایق پاس پرٹی والے میں کچھ کہہ سکتے ہو سرمان پرزورمان ساب والی پارٹی میں کچھ کہہ سکتے ہو تو کل کر کے بات کرتے ہیں اور جو پارٹی کنسنس سے پیسلہ کرتی ہے اسی کو ہم ایمبر کرتے ہیں خان کے مشورے کے ساتھ اور ان کے اپرویل کے ساتھ تو یہ بیچ میں سے اگر کوئی آگے پیچھے بات ہوتی رہتی تو ہم واپس آ جاتے ہیں اسی وقت مرور صاحب یہ خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے نہیں مرور صاحب کی صبر میں بالکل صداقت نہیں ہے کہ اس سے کوئی ذمہ داری کسی نے لی ہے جو ذمہ داری جس جس کے پاس جب جب تھی وہ وہی ذمہ داری ہیں اور ہم کنٹیلیو کر رہے ہیں ابھی بینچ بنایا ہے تو سپریم کورٹ سے یہی توقع ہے اور سپریم کورٹ ابھی شروع کیا ہے مجھے فورا امید ہے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ صحیح کام کرے گی اور صحیح کام کر رہی ہے سپریم کورٹ ہر صورت انشاءاللہ بیریشن گوھر صاحب جو جلسے کے حوالے سے ڈیٹ دی گئی تھی اس میں بھی جلسے کے لیکن پہلے ہم نے تئیس مارچ کا رکھا تھا پھر وہ اس دن کی مناسبت سے پھر ہم نے وہ ڈیٹ چینج کر لی پھر تیس تاریخ قوم کرنا چاہ رہے تھے بہت ہمیں انہیسی نہیں ملا اور یہ تاریخ کے لیے انہیسی ملا ہے بہت ستہیس سو رمضان ہے اسلامباد میں زیارہ تر لوگ بھی نہیں ہوں گے اور وہ مذہبی اس کی وجہ سے شاید ہمیں آگے کرنا پڑ رہا ہے تو اس لیے ہم عید کے بات کریں گے اور ساتھی صاحب تحریک کے حوالے سے بتائے گا اب اسد قیسر صاحب نے گزرچتا ہو تو میں کہا کہ تحریک ہمارا الائنس دیکھیں ہم ایسی الائنس بنا رہے جس میں وعدت المسلمین پارٹی بھی ہوگی آہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے محمود خان اچھکزی صاحب کی پارٹی ہے جماعت اسلامی بھی رات کو کل آئے تھے یاکت بلوج صاحب آئے تھے اور ہماری میٹنگ ہوئی ہے انیشل ڈراپ صاحب بنا ہے اور ہم صرف اور صرف اکی لیے جا رہے کہ آیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الیکشن میں داندلی نہ ہو اور یہ عوام کمینڈیٹ ہے اور عوام جس کو چاہے اور پسند کرے اور جن کو ووٹ دے دے اس میں انٹریفیرنس کسی صورت نہ ہو اور ہم چاہتے عادلیہ مکمل طور پر آزاد اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ویڈاوٹ فیئر ان فیور آگے آگے کی طرف بڑی ہے الائنس جو بنا رہے ہیں تو وہ دھرنا دیں گے جیسے دوہزہ سے رہا تھا یا احتجاج جگہ جگہ ہمارے جو جلسے ہوں گے وہ ہوں گے اور عوام کو ساتھ ملا کے کرنا چاہ رہے ہیں اور نیشنل انٹریسٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ سب کا ڈیمانڈ ہے کہ آہ آپ کے جو الیکشنز ہو اس میں کبھی آہ ریگنگ نہ ہو یہ لازم ہے کہ ریگنگ نہ ہو عوام کسی ایک کو ووٹ دے دے کوئی اور آ جائے یہ سا نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے لارج انٹریس سبسٹریٹ اور بیرسیر صاحب کیا درنا نہیں ہوگا درنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہم آہ وہ احتجاج آن اناب ہم احتجاج کریں گے اس کی لسارے پارٹیز جو ایک ہی بینر ساتھ چلیں گے اور حکومت کو پانچ سال مکمل کرنے دیں گے آپ لو دیکھیں ان کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے پانچ سال کیسے یہ پورے کرے گی ہماری تو خواہش ہے کہ جو بھی حکومت وہ اپنا مدد پوری کرے لیکن یہ حکومت تو ہو پبلک عوامی حکومت ہی نہیں ہے فضل و رمان صاحب ساتھ نہیں ہوگے فضل و رمان صاحب ہی مور لائک لساتھ ہی ہوں گے لیکن وہ تو آپ کی خلاف ہی لڑے تھے وہ کسی خلاف دیکھیں وہ ہمارے خلاف لڑے کے پی کے میں وہ ہمیں اگر بتاتے ہیں کہ کسی ایک ہی اس کے پاس ایویڈنس اگر رہا ہے کہ کسی ایک ہی کسٹیچیونسی پر رگنگ ہوئی ہے تو ہم ریڈی ہیں تیار ہیں ہم ان کے لیے پول دیتے ہیں وہ آ کے کر لیں اگر دفعہ ایک سو چوالیس پر لگت جاتا ہے تو پھر آپ کو ڈیٹھ دے کے پھر اس کے بعد کیونکہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے نہیں انشاءاللہ ہم سارے پوریڈکل پارٹیز کریں گے پورامن ہمارا احتجاج ہوگا اور پورامن جب جب احتجاج کریں گے انہی جگہوں پہ کریں گے جہاں ہمیں اجازت ملتی ہے اور پورامن کریں گے اور عدالتوں کی طرح جائیں گے اور اجازت مانگ کی کریں گے محب وفاہمت کے طرف بڑھ کے لے کے جاتے ہیں اور بات چیزیں ایسی ہے کہ مزاہمت کے بغیر نہیں بنتا لیکن جہاں جہاں ہمارے منڈیٹ کا تعلق ہے تو آبیسٹی اس پہ مزاہمت ہم کریں گے ہم نہیں مانتے ان کے لیکن ادروائز ہم دیکھو آگے کس طرح بڑھ رہے ہم نے ان ماؤس ریزگنیشن پہ نہیں گئے سیٹن پہ نہیں گئے بائیکاٹ پہ نہیں گئے اور پھر بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے دیکھتے ہوئے بھی بیٹھے کہ سامنے والا جو بیٹا ہوا ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور شہباز شریف کا اگر آپ دیکھنا چاہے تو شہباز شریف کی پہلے دن کی آپ نکال لیں پہلے دن کی ہیرنگ آپ نکال لیں جس دن یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیراعظم بنا ہوں نواز شریف نے کڑے ہو کہ ان کو نہیں کہا کہ مبارک ہو زرداری نے کڑے ہو کہ ان کو نہیں کہا کہ آپ مبارک ہو تو نواز شریف نے تو کڑے ہو کہ ایک لفظ نہیں بولا اپنا نام تک نہیں بولا پارلیمنٹ میں کیا مجھے ہو سکتی ہے دل سے وہ ہارا ہوا ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں کس کدر آیا ہوں اگر آپ وزیراعظم کے سیٹ پہ پا کے بیٹھ جاتے تو آپ کو خوشی ہوگی آپ کی پاس ایک ریسپانسیبیلٹی آ جاتی ہے آپ سب کا کہتے ہیں آپ سب کا شکریہ آپ سب کو ساتھ ملا کے چلوں گا اور میں ملک اور قوم کیلئے مجھ کروں گا تو وہ کیوں نہیں کہہ سکا قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مسلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت